اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوب ملک گائے کا دودھ جو کہ آج کلکہ ہماری نسل کو نیچرل دودھ کے پتہ نہیں ہے اور نیڈو اور پتنی کیا کے برینڈز استعمال ہو رہے ہیں بسیکلی وہ دودھ نہیں ہے گائے کے دودھ کی افادیت میں آج آپ لوگ سے بیان کرنے جا رہا ہوں گائے کا دودھ جو ہے بہت شاندہ رہمیت کا حمل ہے اس کے اندر نمبر آف منیلز وائٹیمنز اور اومیگا تھری اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹیمن ڈی بھی ہے اس کے اندر بی کمپلیکس بھی ہے وائٹ منیلز بھی ہیں کیلشیم میگنیشیم سیلینیم اور بہت ساری کیلشیم کا مہت بڑا سورس ہے یہ بہت ساری چیزوں کا یہ ممبہ ہے طاقت کا خزانہ ہے جو ماہیں بچوں کو بچبن میں گائے کا دودھ پلاتی ہیں بچے ہمیشہ چاکو چاک بند ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں ان کی یاد داشت بڑی تیز ہوتی ہے بہت سماعت ہوتے ہیں وہ پڑھنے لکھنے میں کام کرنے میں ان کی سوچنے کی سمجھنے کے صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے جو ماہیں نیچرل دودھ سے گائے کا دودھ سے بچوں کو محروم رکھتی ہیں اور بالخصوص اپنے دودھ سے بھی محروم رکھتی ہیں اور جو دودھ آرٹیفیشل آرہی ہیں وہ استعمال کرواتی ہیں تو بچے کے اندر وہ چیزیں ڈیویلپ نہیں ہوتی بالخصوص بچوں کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ امیون سسٹم کا ہوتا ہے اور یہ جو نیچرل چیزوں کے استعمال کروا کے بچوں کے اندر امیونٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو اس لیے میرا مقصد تھا آج گائے کا دودھ پہ ڈسکس کرنا تاکہ ماں کو بہنوں کو بھائیوں کو سب کو معلوم چلے جو آج کی نسل نہیں جانتی کہ گائے کا دودھ کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں اس کو کیوں استعمال کرنا چاہیے نمبر ایک گائے کا دودھ جو ہے ملکے سے گریٹ سورس آف کیلشیم کیلشیم کا بہت بڑا سورس آف خزانہ ہے اس کیلشیم کی اور مندل بھی ہیں مگنیشن بھی ہے فاسپورس بھی ہے جن کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ورنہ بچے کیا ہوتے ہیں گرتے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے دان ٹوٹ جاتے ہیں جو بچے بڑے بڑے جو دودھ کا استعمال کرتے ہیں گائے کا دودھ کا تو ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں سٹرانگ ہوتی ہیں وہ آسٹی پروسس جیسی بیماری سے آرترائٹس جیسی بیماری سے وہ محفوظ رہتے ہیں اور ان کے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں دان بھی مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو گرنے گرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جو لوگ دودھ کا استعمال کرتے ہیں بچے ہوں یا بڑے ہوں اور جو ایکسٹر فیٹ سا جاتی ہیں بچے موٹے ہو جاتے ہیں جوان موٹے ہو جاتے ہیں فیٹی ہو جاتے ہیں ان پر حملہ ہو جاتا ہے تو گیاہ کا دودھ استعمال کرنے والے وہ موٹاپے سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ گیاہ کا دودھ ایک ایسا دودھ ہے جو جیسے مسئلہ حل کرتا ہے جو انسان کی فیٹس بڑھتی ہیں ان کو نہیں آنے دیتا اور دوسرا جب گیاہ کا دودھ پیتے ہیں تو یہ آپ کو نیوٹرینٹس کا بہت بڑا سورس ہے اور اس میں انرجی بوسٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھوک کا احساس تک نہیں ہونے دیتا کافی لمبی لانگ ٹائم تک جب آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہونے دے گا آپ اووریٹنگ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا وزن کام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گیاہ کا دودھ جو ہے آپ کی داتوں کی ہیلتھ کو مضبوط کرتا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ گیاہ کا دودھ پییں گے تو اس میں کیلشم بھی ہے میکنیشم بھی ہے ایک فاسفورس بھی ہے اس کے اندر اور سیلینیم بھی ہے اور نمبر آف منیلز نمبر آف وائٹیمنز ہیں جسے دانت مضبوط ہوں گے دانتوں میں کیڑا بھی نہیں لگے گا دانت خفصرد بھی ہوں گے دانت ٹوٹیں گے بھی نہیں اور جو گیاہ کا دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی یاداش تیز ہوتی ہے ان کی میموری اچھی ہوتی ہے ان کا نیسینٹر نرور سسٹم بہت اچھا کام کرتا ہے نیورو پیتھی جیسی بیماری سے بچے رہتے ہیں آلزیمر ڈیمنشیا اور پارکنسن ڈیزیز سے کافیت تک ان کو پروٹیکشن ملتی ہے جو گائے کا دودھ کے استعمال بچپن سے لے کے جوانی بڑھاپے تک استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ گائے کا دودھ یہ فیدہ ہے کہ آج کل جیسے میدے میں جنل جاتی ہے جیسے ہم سالہ درجیریں کھا لیتے ہیں پھر جی ایس میں پیرازول کا کیپسل چاہیے یا ہمیں کچھ اور چاہیے اور جس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہوتا جو پھر ہم پھاکنا شروع کرتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اس کے استعمال کریں گے تو کس کے ہماری ہیلتھ پہ کتنے خطرناک اس کے سائٹ ایفیکٹس ہیں تو آپ جب کھانا کھائیں تو ایک گلاس دودھ کا گئے کہ دودھ کا پی لیا کریں صبح نہار میں پی لیں شام میں پی لیں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے آپ کے میدے کی جلن ختم ہوگی اور آپ کا جی آئیٹی سسٹم سٹرانگ ہوگا کولون کینسر سے بھی آپ کو پروڈیکٹ کرے گا مل کا دودھ اس کے ساتھ مل کا گائے کا دودھ ایم سوری گائے کا دودھ جو ہے کاؤ ملک یہ گوڈ بیکٹیریاز کی پروڈکشن کو تیز کرے گا گٹ کے اندر جس کے وجہ سے آپ کی انڈسٹائن کی ہیلتھ جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی جی آئیٹی سسٹم آپ کو پراپر فنکشننگ کرے گا اور اس کی آپ کا جی آئیٹی سسٹم ہیلتی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کانسٹی پیشن جیسی بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے کانسٹی پیشن بیماریوں کی جڑ ہے ماں ہے وہ مختلف ڈیزیزز کو لے کے آتی ہے تو گائے کا دودھ کانسٹی پیشن سے بھی آپ کے نجات دلائے گا اور گائے کا دودھ جو ہے آپ جو کسی بھی انسان کے اندر جو کمدوری رہتی ویکنس ہو جاتی ہے اور انسان لڑکڑا جاتے وہ چیز نہیں آنے دے گا اس کے ساتھ گائے کا دودھ جو ہے سکن کو چمکاتا ہے سکن کی گلوئنگ کے لیے بہت شاندر استعمال ہے دودھ کا جو گائے کا دودھ کو استعمال کرتے ہیں ان کی سکن وائٹ رہتی ہے کلین رہتی ہے نیٹ رہتی ہے ہیلڈی رہتی ہے سکن میں لچک الاسٹری سیسٹی جو ہے وہ جو لٹک جاتی ہے وہ ختم وہ ختم ہو جاتی ہے سکن بلکل پیک ہو جاتی ہے بلکل ٹائٹ ہو جاتی ہے تو سرکل خلقے ختم ہو جاتے ہیں گائے کا دودھ استعمال کرنا والوں کے لیے یہ خوشکبری ہے ان کی سکن چمکتی رہے گی چمکتی رہے گی اور بہت بھی افصامات نظر آئیں گے میلز ہوں یا فی میلز ہوں اس کے ساتھ گائے کا دودھ مختلف بیماریوں کے خلاف لٹتا ہے فار ایکزمپل مثال کے طور پہ اگر آپ کے آٹومین ڈیزیزز اٹیک کا خطر ہے اگر آپ گائے کے دودھ پی رہے ہیں تو یہ اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو کہ فری ریڈیکلز کو نیٹرلائز کرتے ہیں اور کیونکہ آٹومین ڈیزیزز اٹیک کرتی ہیں جب آپ کے اندر فری ریڈیکلز آپ کی باڈی پر اٹیک کرتے ہیں تو آپ جو یہ آپ کے آٹومین ڈیزیز لائک ڈیابٹی سریسز جیسی بیماریاں آتی ہیں امیونٹی آپ کی ویک ہو جاتی ہے تو گائے کا دودھ آٹومین ڈیزیزز سے آپ کو پریونٹ کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے تو آپ ڈیابٹی جیسی مر سے اور سریسز جیسی مر سے ٹائی ون جیسی ڈیابٹی جیسی آپ اس سے سیو ہو جاتے ہیں پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں بچے رہتے ہیں اور آپ ہمیشہ کیلئے ہیلڈی ہیلڈی اور سٹرونگ رہتے ہیں اس کے ساتھ گائے کا دودھ بڑی بات یہ ہے جو گائے کا دودھ دودھ پی کے سوتے ہیں مثال کے دور کے سارا دن کی تھکاوٹ ہے تھکن ہے ایک تو باڈی ریلیکس ہو جائے گا انرجی مل جائے گی دوسرا انٹی ڈیپریشن انٹی ڈیپریسنگ کے طور پر انٹی ڈیپریسنگ ایجنٹ کام کرتا ہے آپ کو ڈیپریشن سے نکالے گا جو ڈیپریشن میں انسان جو ہوتا ہے اس کو نیز نہیں آتی انگزائٹی ہو جاتی ہے انسومنیاں جیسی بیماری میں مپتلا ہو جاتا ہے تو گائے کا دودھ اس کو سیڈرل نیٹر سسٹم کو ریلیکس کرے گا اس کی ڈی جنریٹیو پراسس کو روکے گا اور گائے کا دودھ سے ڈیپریشن میں جو انسان ہے وہ ریسپریشن سے باہر آ جائے گا اور ریلیکس ہو جائے گا اور سائیکی جیسے پرابلمز اس کی جان چھوٹ جائے گی گائے کا دودھ سے اس کے ساتھ گائے کا دودھ کا فائدہ یہ ہے کہ جب گائے کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی نیوٹریشنل فیکٹرز کی وجہ سے اس کی افعادی اتنی اہم ہے کہ جو سر کے بال گر رہے ہوتے ہیں وہ بال گرنا بند ہو جائیں گے اور ہیر فالیکلز جو ویک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے گرتے ہیں ہیر فالیکلز مضبوط ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ بال گھنے ہوں گے بات چمکدار ہوں گے بال خوبصورت ہوں گے بال سٹراؤں ہوں گے اور ایز اینٹی فلمیٹری کا بھی گائے کا دودھ کام کرتا ہے اگر سر میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے کوئی الرجی ہو گیا ہے تو گائے کا دودھ پینے سے استعمال کرنے سے وہ بھی سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی بلٹ سرکولیشن بھی بہال ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کارڈیو ویسٹر سسٹم کو گائے کا دودھ سٹراؤں کرتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک جیسی ڈیزیزز سے ہارٹ سٹراؤک سے اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈیو کرس جیسی بیماری سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں گائے کا دودھ استعمال کرنے سے گائے کا دودھ بے پناہ اور گائے کا دودھ سے ہڈیاں جو ہیں آپ کی مضبوط جاتی ہیں آسٹیو پرائسس ارثریٹس جیسی بیماری سے محفوظ جاتے ہیں گائے کا دودھ سے اور گائے کا دودھ میں کوشش کیا کریں کہ اس کے اندر جو ہے رات کو دو تین خجوریں بگو کے رکھ جیا کریں صبح نہار مک خجور بلینڈ کر کے پی لیا کریں دو چر بادام ڈال دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دو تین کاجو ڈال دیا کریں اور دو تین اس کے اندر پشتے کے دانے ڈال دیا کریں جسے پاستہ پستہ وہ ڈائیڈ کر دیا کریں ایک بلینڈ کر کے صبح جب آپ پینے گے تو کمپلیٹ گزا ہے اور آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی آپ کا مطابع بھی ختم ہوگا آپ کا پوری بارڈی سٹرانگ ہوگا ہیلڈی ہوگا اور جب بچوں کو پلائیں گے تو بچے دماغ کے بڑے تیز ہوتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں گائے کا دودھ پینے سے لیزی نہیں ہوتے بحیث کا دودھ پینے سے تھوڑا بچے لیزی ہوتے ہیں تو اس کے اندر بیڈ فیٹس جو وہ بھی کم ہیں گوڈ فیٹس ہیں جو آپ کے ہارٹ کو چاہیے اور اومیگا تھری بھی ہیں پروٹینز بھی ہیں کیسین بھی ہے بہت کچھ ہے تو گائے کا دودھ کا استعمال کیجئے یہ اللہ کی قدرت کی نمت و سمالہ مال ہے کوشش کیجئے کہ گائے کا دودھ مل جائے اس کا استعمال کریں بچوں کو کروائیں بھوڑوں کو کروائیں یہ بہت بڑا نیچی بوسٹر ہے اگر استعمال کرنے والے آپ روز بن جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا گائے کے دودھ کے اندر کتنی اللہ نے طاقت رکھیے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ